دوستو کسی بھی فون میں جو آپ کو اتنے سارے سینسرز ملتے ہیں پھر چاہے وہ ایکسیلرومیٹر سینسر ہو جیروسکوپ سینسر ہو بیرومیٹر سینسر ہو پروکسیمیٹی سینسر ہو یا پھر فنگر پینٹ سینسر ہو تو کیا آپ ان سبھی سینسرز کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا کیا یوز ہے یا کون سا سینسر کیا کام کرتا ہے اگر آپ ان سبھی سینسرز کے بارے میں نہیں جانتے اور جاننا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو کو آگے اینڈ تک دیکھتے رہیے کیونکہ آج اس ویڈیو میں میں آپ سے انہی سارے سینسر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ان پو ای ڈی او شلیہ شروع کرتے ہیں اب دوستو یہاں پر سب سے پہلی سینسر کی بات کریں تو وہ ہے پروکسیمیٹی سینسر اب آپ نے ایک بات ضرور نوٹ کی ہوگی کہ ہم جب اپنے فون پر کسی سے بات کر رہے ہوتی ہیں اسے اپنے کان کے ساتھ لگاتی ہیں تو فون کی سکرین آف ہو جاتی ہے تو یہ پوسیبل ہوتا ہے فون میں موجود پروکسیمیٹی سینسر کی مدد اب فون میں سامنے کی طرف ایک انفرائیڈ لائٹ لگی ہوتی ہے جو کسی بھی اوبجیکٹ کے ساتھ چکراتے ہی آف ہو جاتی ہے اور سکرین کو بند کر دیتی ہے اب ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کالنگ کے دوران سکرین جو انرجی کنزیوم کر رہی ہوتی ہے وہ بند ہو جائے اور فون کی بیٹری زیادہ کنزیوم نہ ہو کیونکہ دوستو جب ہم کال کر رہے ہوتی ہیں تو سکرین کا کام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد فون میں لگے ہوئے دوسرے سینسر کی بات کریں تو وہ ہے ایکسیلرو میٹر سینسر اب اس کا کام یہ ہے کہ ہم جب اپنے فون کی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی سکرین اورینٹیشن بھی چینج ہو جاتا ہے تو ایکسیلرو میٹر سینسر کا یہی کام ہے کہ وہ پتہ لگاتا ہے کہ آپ نے فون کو کس ڈائریکشن میں پکڑا ہوا ہے جس ڈائریکشن میں فون ہوگا یہ سینسر اسی ڈائریکشن میں سکرین کو روٹیٹ کر دیتا ہے تاکہ لینڈسکیپ یا پورٹریٹ موڈ میں بھی فون کو یوز کرنے میں آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ آئے اس کے علاوہ سکرین اورینٹیشن کو مینج کرنے کے لیے فون میں ایک اور سینسر لگا ہوتا ہے جسے جیرو سکوپ کہا جاتا ہے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فون کی سکرین اورینٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایکسیلرو میٹر سینسر ہوتا ہے تو سکرین اورینٹیشن کے لیے جیرو سکوپ کیا کام کرتا ہے اب دوستو جو اولڈ موڈلز فون تھے ان کو جب آپ بالکل اپنے سامنے سیدھا کر کے موڈ کرتے تھے تو سکرین روٹیٹ ہوتی تھی اگر فون سیدھا نہیں ہوتا تھا تو سکرین روٹیٹ نہیں ہوتی تھی مطلب اس پوزیشن میں ہوتا تھا تو سکرین روٹیٹ نہیں ہوتی تھی لیکن جیرو سکوپ سینسر آنے کے بعد اگر آپ فون کو کسی بھی اینگل میں پکڑ کر موڈ کرتے ہیں تو وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ آپ نے فون کو کس پوزیشن میں پکڑا ہوا ہے اس کی بہت ہی سیمپل سی اگزیمپل ہے ٹیمپل رن گیم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم وہاں پر اپنے فون کو اس اینگل پر رکھ کر کبھی اسے دائیں طرف گھوماتے ہیں کبھی اسے بائیں طرف گھوماتے ہیں جس سے ہم گیم کو آسانی سے کھیل پاتے ہیں تو یہ سبھی کام جیرو سکوپ کی مدد سے ہی پوسیبل ہو پاتا ہے اس کے بعد اگلے سینسر کی بات کریں تو اس کا نام ہے مگنیٹو میٹر سینسر اب اس سینسر کا کام یہ ہے کہ یہ ڈائریکشن پتہ لگا کر ہمیں بتاتا ہے ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ اس وقت آپ نورت میں کھڑے ہو اسٹ میں کھڑے ہو ویسٹ میں کھڑے ہو یا پھر ساؤت میں کھڑے ہو اس کی اگزیمپل ہے گوگل میپ کہ آپ جیسے جیسے اپنی سمت بدل دے جاتے ہیں ویسے ویسے ہی میپ بھی آپ کی ڈائریکشن بتاتا رہتا ہے کہ اس وقت آپ کس سمت میں جا رہے ہو تو یہ سبھی کام مگنیٹو میٹر سینسر کی مدد سے ہی ہو پاتے ہیں کہ ڈائریکشن پتہ لگانے میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی دکت نہ ہو پھر اس کے بعد اگلے سینسر کی بات کریں تو اس کا اگلا سینسر ہے بیرو میٹر سینسر جو پریشر کو میر کرنے کے لیے اس سوال کہہ جاتا ہے اب موبائل میں اس کا کیا یوز ہے تو جس موبائل میں بیرو میٹر سینسر ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ کسی بہت اونچی بلڈنگ پر کھڑے ہوئے ہیں یا کسی پہاڑ وغیرہ کے اوپر کھڑے ہیں تو آپ کتنی ہائٹ پر کھڑے ہیں یہ آپ کو یہ سینسر بتائے گا اب یہ بات تو شاید آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ جتنی زیادہ بلندی پر جائیں گے ایٹموسفیر پریشر تدیل ہوتا جائے گا تو اگر موبائل میں بیرو میٹر سینسر ہوگا تو وہ پتہ لگا لے گا کہ آپ کتنی ہائٹ پر اس وقت موجود ہیں پھر اس کے بعد کئی موبائلز میں آپ کو تھرمومیٹر سینسر بھی ملتا ہے جسے آپ جانتے ہی ہیں کہ تھرمومیٹر کو ہم ہیٹ کیلکولیٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو تھرمومیٹر کا موبائل میں یوز یہی ہے کہ اگر آپ فون کو بہت دیر تک استعمال کرتے ہیں تو فون کا ہارڈوئر ہیٹ ہو جاتا ہے تو اگر فون میں تھرمومیٹر سینسر ہوگا تو اس کا کام یہی ہے کہ اگر فون بہت زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے تو فون اس سینسر کی مدد سے پاور آف ہو جائے اس سے زیادہ فون کا نقصان نہیں ہوگا اور فون کا نقصان ہونے سے زیادہ بچ جائے گا تو ایک طرح سے تھرمومیٹر سنسر فون کو پروٹیکٹ کرنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے پھر اس کے بعد اگلے فون کے سنسر کی بات کریں تو وہ ہے فنگر پرنٹ سنسر تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ آج کل کے سبی فونز میں آپ کو فنگر پرنٹ سنسر تو لازمی ملتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایڈوانس لیول کی پروٹیکشن ہے جو آپ کی فنگر کو سکین کرنے کے بعد ہی فون کو انلوک کرتا ہے تو دوستو یہ سارے سنسر کومنلی آپ کو سبی فونز میں مل جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے سنسر ہیں لیکن جن پانچ سنسر کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی ہے وہ موسٹلی یوز ہوتی ہیں اور بہت کومن سنسر ہیں جن کے بارے میں آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے کہ کون سنسر فون میں کیا کام کرتا ہے تو بس دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے اور اگر آپ اپنے اس چینل پر نئے آگئے ہیں تو ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ میں آپ سب دوستوں کے لیے ایسی ہی موبائل کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سریٹیو ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گیا اللہ حافظ موسیقی